جی اسلام علیکم میں ہوں عویس سلیم میرے دونوں دوست وقار گلانی اور جاوید الرحمان آج بڑے عرصے کے بعد میرے ساتھ موجود ہیں ان کی موجود کی کا شکریہ آج ہم تھوڑی کوشش کریں گے کہ جو حکومت کے اندر اس وقت ایسے لگتا ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں آپس میں چپکلش چل رہی ہے پھر مسلم لیگ نون کے اندر کہ کیا ڈائنیمکس ہیں کیا دونوں بھائی جو ہیں ان کی اپروچ میں کچھ فرق ہے حکومت چلانے کے حوالے سے اس پر بات ہوگی پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے کیسز اور جو ان کی جماعت کے معاملات ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور معاشی مسائل جو ہیں ان پر تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہی ہیں کہ کچھ تذکرہ کیا جائے تو شروع کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم تازہ ہم ایک لہر دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کیونکہ پی ٹی آئی اتنے عرصے سے ان کو اجازت نہیں ہے کچھ کچھ سیاسی ایکٹیوٹی کرنے کی یا کچھ احتجاج کرنے کی تو اب ایسے لگتا ہے کہ وہ دوسروں کے کاندے پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک ایک انچ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ سپیس بنا رہے ہیں اپنے لیے ہم نے دیکھا کہ وہ کراچی میں انہوں نے ایک احتجاجی رہ لی کی پھر خیبر پختون خواہ کو اب وہ اپنا ایک طرح سے فوٹریس سمجھ رہے ہیں سوابی میں انہوں نے ایک دھرنا کیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ سوابی سے شروع کر کے یہ دھرنا جو ہے یہ اسلامباد پہنچے گا اور اسلامباد میں جا کر شاید وہ مقتدرہ قوتوں پر کچھ پریشر ڈال سکیں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دوسرے طرف جو ہے وہ جماعت اسلامی نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ تیس اپریل کو یعنی کہ آج کے دن جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو وہ تمام شاہرائیں بند کر دیں گے اور اس حوالے سے بھی انہوں نے کچھ ایکٹیوٹی کی ہے مولانا فضل الرحمان جو ہے جو پی ڈی ایم ون میں بڑے تحادی تھے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے بلکہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے جب سے الیکشن ہوئے ہیں وہ کچھ اکڑے اکڑے نظر آتے ہیں انہوں نے بھی پی ڈی ای کے احتجاجی حق کو تسلیم کر لیا ہے اور اس کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے تو گلانی صاحب یہ کیا کھچڑی پاک رہی ہے ساری بہت شکریہ ویسا بیکنمہ گزارش کرو ہی جواب کر رہے سے کہ شاید پی ڈی ای کو بہت سپیس مل رہی ہے ابھی تک نہیں لگ رہا میں کہہ رہا تھا سپیس نہیں مل رہی اس لیے وہ دوسرے راستوں سے نکال لیں گی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی وہ جو دوسرا راستہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی ابھی ان کی طرف والا راستہ نہیں لگ رہا مجھے کیونکہ مرد فضل ریمان نے ایت سے پہلے ہی جب الیکشن ہوئے تھے اور جب ان کی ریزنٹمنٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایت کے بعد ایک تحریک شروع کریں میریکہ انہوں نے ٹائم دیا تھا اور پھر آج اسیمبلی میں وہ بھی بولیں اور سینٹ میں ان کے بھائی اطا اور احمان بھی بولیں جو ریسنٹ سیشن ہوئے اس میں اور بڑی کھل پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے مطلق باتیں کی اور موجودہ جو بھی حکومت تھی اور جمہوریت کا موڈل ہے اس کو انہوں نے رات کیا پی ٹی سپیس لینے کی کوشش تو کر رہی ہے لیکن ابھی اس کو اس طرح سے واقعہ تاں جس طرح آپ نے کہا مل نہیں رہی ہے اس کی سارے ہی ہیں کہ جو اسلامباد میں بھی انہوں نے احتیاج رکھا تھا اس کو کافی اتق کر ٹیل کیا گیا اس کے بعد جو بیان نمین علی امین گھنڈاپور وزیر اللہ کے پی کا آیا اس کا بھی جواب مل گیا آرمی چیف کی طرف سے کہ نابی آری اس طرف کوئی اس طرح نہ سوچے کہ پھر معاشی استحکام کے کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو پیادہ میں استحکام کی طرف نہ آئے پھر کراچی ہر جگہ پہ یہ بڑا ان کا بھی کنٹرول ہے کوشش تو وہ مسلسل کر رہے ہیں لیکن کنٹرول ہے پھر جماعت اسلامی بھی شروع سے آپ کو پتا ہے وہ وقل ہے اب چونکہ نئے امیر ان کے آگے ہیں نئی مرمان صاحب آتا ساتھ تو ان کی بھی کوشش ہے کہ وہ تھوڑی سی پریزنٹ شو کریں لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی تک ہمیں اپدائیہ لگ ہے کیونکہ ابھی یہ ابھی کلمینیٹ نہیں ہوئی یہ ساری چیزیں اکیومیلیٹ نہیں ہوئی ساری چیزیں تو ان کو ابھی جب ہوں گی تو اس وقت تک جا کے کیا give and take position ہوتی ہے اور یہ ایک میں بات گزارش کر دوں کہ ابھی چونکہ سارگڑا deputy prime minister بن گئے اور یہ بھی ایک جو اس پہ ہمیں ابھی سہر حاصل گفتگو کرنی ہے لیدہ سے اس میں یہ نہ ہو کہ ایونٹ میں جو آپ کو ماتا پی ڈی ایم ون میں جو متحرق تھے یا پی ڈی ایم ون سے پہلے پی ڈی ای کے دور میں متحرق تھے تو زیادہ متحرق کون تھے یہی تھے نا مولانا خدل الرحمان نہیں تو یہ ایک احتجاجی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مین پاور موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر میاں صاحب کی بات نہیں بنتی بڑے میاں صاحب کی تو وہ بھی سہری کا حصہ نہ کہیں گتانا کالتا ہوتا ہے وہ کیا اپنے بھائی صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک کر لیں گے ایک طرح سے اعلان جنگ کر دیں گے اس پہ بات کرتے ہیں اس پہ آتے ہیں ابھی لیکن جاوید صاحب یہ ساری جو احتجاج ہے یہ کوششیں پارلیمان سے باہر ہو رہی ہیں یا پی ٹی آئی جو اپنی پارلیمان کے اندر پریزنس ہے اس کو بھی کسی حد تک استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے حق میں کوئی دوسری جماعتوں کو ایک طرح سے ریلی آراؤنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پارلیمان کے اندر ان کی کوئی شنوائی نہیں ہے ابھی تک اب انہوں نے جو سٹیٹیجی جو اپنائی ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہترین ہے وہ اس طرح سے کہ خان صاحب جیل کے اندر سے جو بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں وہ ایک طرف سے امین علی گنڈا پور کو کہتے ہیں کہ تم نے کام چک کے رکھنا ہے بات کرنی ہے شیر افضل مروت کو کبھی ایسی بات ایسا پیغام دے دیتے ہیں کہ جو سامنے سے کھل کے بیان کرنی ہوتی ہے اس نے اپنی سٹیٹیجی کہ ڈائلاؤگ کرنا ہے نہیں کرنا مذاکرات کو ہم جوتی کی نیوک پہ رکھتے ہیں اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کنفیوزن کریئٹ کی ہوئی ہے اب انہوں نے یہ دیکھا یہ کافی اصل یہ چل رہا تھا کہ خان صاحب مذاکرات وہ کہتے ہیں میں کسی صورت میں نہیں چاہ رہا دوسری طرف سے فواد ان کے وہ جو سپوکس پرسن وہ کہہ دیتے ہیں جی مذاکرات کی کوشش تو ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں لیکن ہمیں مذاکرات کا سرہ نہیں مل رہا ہے اب اسی صورتحال میں اسمبلی کے اندر اگر یا پارلیمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو پارلیمنٹ میں وہ ہیں آج انہوں نے اپنا سینہ کھول کے رکھ دیا کے سامنے ہم پارلیمنٹ کو کسی صورت میں چلنے نہیں دیں گے اگر ہماری بات اس طرح سے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو بھی جلسہ جلوس کرنے جاتی ہے جو بھی بات کرنے لگتی ہے وہاں دفعہ ایک سو چوالیس لگا کے ان کے اوپر پرچے درج کر لیا جاتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں کم وٹ میں جو کچھ ہو کا ہم سامنے آئیں گے لاہور میں جلسہ کریں گے کراچی میں جلسہ کریں گے ہر جگہ کریں گے ملین مارچ کریں گے یہ اس قسم کی چیزیں کریں گے اور انہوں نے کرنی تھی اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ نہیں انہوں نے بیٹھنا نہیں تھا اور یہ بیٹھنے والا جو پیغام ہے اس کو آج مولانا فضل و رحمان صاحب نے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے آج ویسے مولانا فضل و رحمان صاحب جیسے کھڑے ہوتے تھے تو پی ٹی آئی کے بینچوں سے ڈیزل ڈیزل کی آوازیں آتی تھی آج وہ آوازیں ویسے نہیں آئی میں آپ کو یاد یاد کر رہا ہوں بلاول صاحب بھی اس حوالے سے بیانات تو دے چکے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو اتجاج کرنا چاہیے جمہوریت میں اس کی اجازت ہونی چاہیے لیکن فر پریکٹیکل پرپسز اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا مزا تو تب آتا نا اگر بلاول صاحب واقعی جو ہے اس پہ یقین رکھتے وہ پہنچ جاتے ان کے اتجاج میں اور کہتے میں آپ کے ساتھ شامل ہوں خالی بیان دینے سے اور وہ ایک پولیٹیکل کریکٹنس دکھانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے تو اتنا بڑا دل نہیں کیا ویسے تو جمہوریت کی بہت باتیں کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے کراچی میں جلسہ کرنے گئی ہیں وہاں انہوں نے دفعہ ایک سو چوالیس لگا کے ان کو اس طرح سے جلسہ نہیں کرنے دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی آج کی جو تقریریں ہیں اس میں چار پانچ باتیں بڑی اہم کی ہیں کہ ہم ملین مارچ کریں گے پاکستان کی سٹیٹ محفوظ نہیں ہیں انہوں نے اپنے دکھڑے سامنے رکھے جو سب سے important جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ زرداری بلاول صاحب شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب آپ لوگ دل بڑا کریں اور ان کو حکومت جو ہے اگر ان کا mandate بنتا ہے ان کو دے دیں پی ٹی آئی کو اور مجھے نہیں کہ ان کو دے دیں پونیادی طور پر ریٹ بڑھوانے کی تھوڑی سی کوشش لگ رہی ہے مجھے اس سے زیادہ اس میں کوئی حقیقت نی ہے کیونکہ اگر mandate ان کو دے دیا اور وہ بھی خیبر پختون خواہ میں اور برکز میں تو پھر مولانا صاحب کے ہاتھ کیا آئے گا ابھی تو پھر شاید ان کو تھوڑی سی کچھ امید ہے گلانی صاحب جی آپ کچھ کہیں جمید صاحب آپ بات پوری کریں جی اس بات پہ تھوڑا سا اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں کہ انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ ہم دو مائی کو کراچی سے اور نو مائی کو ادھر سے عیبر پختون خواہ سے ملین مارچ کریں گے یہ تو ان کو ضرورت نہ پیش آتی یہ بیانوں تک بات ہوتی یہ آنے والے دنوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو اکٹ ہو رہا ہے یہ حکومت کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا اور یہ چیزیں جو ہیں حکومت کو کچھ نہ کچھ ایسی سٹیشن پہ لے کے آنے پڑیں گی تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل کھڑی کر دی گئی ہے یہ انجلسہ کر سکتے ہیں جلوس کر سکتے ہیں اصل جو ٹارگٹ ہے خان صاحب کو باہر لانا خان صاحب کو باہر لانے کا مطلب یہ ہے حکومت کے لیے مزید مسائل کھڑے کرنا ہم تو یہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی کھٹی بن چکی ہے تو گلانی صاحب حکومت کے جو مسائل ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو چاہے پچھلی حکومتوں میں فائنانس کا مسئلہ ہے اس آگڈار صاحب کا اب جو مسائل ہیں ان کو پھر نام سو جائے اس آگڈار صاحب کا کہ وہ فائنانس اگر خود ہینڈل نہیں کر رہے تو ان کے باس بن جائیں ڈپٹی پرائم منسٹر بن جائیں اس موو کی کیا آپ کو وجہ نظر آ رہی ہے کچھ تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے جو نواز اور شہباز کیمپ کے آپس میں معاملات ہیں اس کا بھی ایک شخصانہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو اسیٹ کیا ہے اس صورت زیادہ یہی زیادہ ڈسکشنس تو یہی ہیں اور جو نظر آ رہے ہیں صورتے ہیں کیونکہ پچھلے چند دنوں سے اگر آپ دیکھیں تو رانہ سناولہ جو پی ایم پی ایم پنجاب کے صدر ہیں ان کے سٹیٹمنٹس آنے شروع ہوتے ہیں بڑے کلیرلی محسن نکوی کے متعلق اور ان معاملات کے متعلق پھر اس کے بعد نواز شریف جب یہ چین جاتے ہیں تو پیچھے سے اچانک میٹنگ ہوتی ہے وہیں پہ چین سے ہی وہ آرڈر کرتے ہیں کہ میٹنگ کریں اور اس کی ایک زیادہ پھر پریس بریفنگ کرتے ہیں اور اس میں بڑا واضح پیغام وہ دیتے ہیں پھر یہ حیران کون بات دیکھیں یہ ہے کہ یہ اس لیے بہت زیادہ questions ہیں اس سید پہ کہ چھٹی کا دن ہے اتوار اور لیٹ آفٹرنون اور جو دونوں صاحبان ہیں وزیری آدم اور ان کے جو دیپٹی وزیری آدم آئے ہیں وہ دونوں سعودی عرب میں ہیں ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ وزیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ایک کانفرس میں چھریک ہیں تو اچانک نوٹیفکیشن آ جاتا ہے کہ جناب عصاق ڈارڈ اپٹی وزیری آدم بن گئے ہیں وہ ان کے ساتھ وہاں موجود ہیں تو اتنی ارجنسی جو ہے یہ کیا ہے جو وزیری آدم سابق وزیری آدم نواز شریف چین سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر میٹنگ کریں پھر فوری طور پر ایک نواز شریف صدر بنیں گے تو نظر آ رہے ہیں کہ شاید بہت ساری جو خواہشات ہیں جو زیر آدم نواز شریف کی اور ان کے وہ سارے گروپ کی آپ دیکھیں جاوید رطیفہ دانہ سناولہ خورم دستگیر جو اوپر نہیں آ سکے اس طرح سے وہ اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنن جا رہے گی دوسری طرف وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جماعت کی صدارت بھی سنبھالنے جا رہے ہیں دوبارہ تو کیا اب وہ اس تمام جو اپنی پاور مووز ہیں ان کے ذریعے وہ اپنے بھائی سے ایک الگ رستے پہ چلیں گے بھائی صاحب تو ان کے مفاہمت پہ یقین رکھتے ہیں تو نواز شریف صاحب کیا باغمت سے باہر بیٹھ کے ٹکراؤں کی ساتھ کریں گے یہ وہی بات ہے جو پہلے چلنے سے آپ کو یاد ہوگا چھوٹا تھانے دار اور بڑا تھانے دار جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے پہلے تھی یہ رہا تھا ایک جا کہہ رہا تھا ہاں میں کرتا ہوں تو اب یہ بھی ایک انہوں نے رکھ لیا یہ سب سے زیادہ مزے کی بات یہی ہے دیکھیں کہ یاد یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ ایک دو مسلم جماعتیں ہوں اور ان میں پاور شیرنگ کا فارمولہ نہیں بن رہا اور ان کی طاقت برابر کیا ہے تو وہ ڈیپٹی وزیراعظم اور وزیراعظم کا ادھا لے لیتے ہیں یہاں پہ ایک ہی مات کے ادھر وزیراعظم اور ڈیپٹی وزیراعظم آ گیا ہے اس کا مطلب کہ اس پارٹی کے اندر ہی کچھ بیلنس اف پاور پیچھے چل رہے ہیں اب یہ نواز شریف کی ساری جو معاملات ہیں اور ان کی جو نمائندے کے طور پر جو سمجھا جا رہا ہے وہ اس آگڈار کام کریں گے اور وہ ریزسٹ کریں گے اور وہ بیٹر شاید یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ شباز شریف ہر چیز مانے جا رہے ہیں وہ لٹے جا رہے ہیں جس کو معاورتن کہتے ہیں تو اس پاور کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لیے کیونکہ اس آگڈار کو بھی آپ وہ نہ سمجھیں کہ بڑے وہ ایک خاکش قسم کے انسان ہے وہ بھی ایک ڈپلومیٹک انسان ہے اور ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایک وین وین سیچویشن کریٹ کیا جائے تو اس میں کچھ اپنی باتیں منوانے کے لیے اب اس آگڈار کو اذرک کیا گیا ہے کچھ اس آگڈار پہلے سے بھی اس طرح سے تھے پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو ایسی سی میں شامل کر لیا گیا ان کو اس میں کامن کاؤنسل آف انٹرس میں شامل کر لیا گیا اور اس طرح کی بڑی کمیٹیز میں شامل کر لیا گیا وہ ہمارے ایک ساسی میں تھا میں ازر صاحب بتاتے ہیں کہ پچھلے جب ایٹی ایم کا دور ایک ہوا تھا وہ چھبیس کمیٹیوم کے چیئر میں ہمیں بھئی دیکھیں ایک ایک بڑک ماری تھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آئی ایم ایف کو سبق سکھائیں گے اور ان کو سیدھے راستے پر لے آئیں گے پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا ہوا تو اب اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ جو نیا ہوتا ہے یہ ہمیں کیا چمتکار دکھاتا ہے جاوید صاحب یہ دوسری طرف جو معاملات ہیں ایکانومی کے جیسے ابھی گلانی صاحب نے بھی ذکر کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چینہ کا دورہ کیا انہوں نے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دوسری دفعہ سعودی عرب گئے ہیں بیچ میں سعودی عرب کے نمائندے پاکستان میں آئے ان تمام موب سے ان تمام ملاقاتوں سے ابھی تک جو ان کو امید تھی کہ کوئی ریلیف ملے گا وہ تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا ویسا یہ جو ریلیف جو ہم یہ یہاں جو کہانی چل رہی ہے ریلیف کی وہ یہ ہے کہ ابھی تک ڈیفارٹ اور ڈیفارٹ سے بچنا اس قسم کی کہانیاں چل رہی ہیں اور یہ ریلیف حاصل کا کہ بھی کوئی ڈگ مگاتی ہوئی صورتحال ہونی ہے ان کی اکانومی کی آگے بجٹ کے لیے پرشانیاں کھڑی ہو گئی ہیں کہ بجٹ میں کیا کرنا ہے کس طریقے سے عوام کو ریلیف دینا ہے گندم کے مسائل ان کے سامنے بہت زیادہ گروئرز بہت زیادہ پریشان ہیں ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بجٹ کیسا بنایا جائے جس کے میں آلریڈی جو لوگ پریشان ہیں جن کے اوپر بجلی کے مسائل ہیں انفلیشن کے مسائل ہیں وہ ان کو راضی کیسے کریں گے سرکاری ملازمین کو راضی کیسے کریں گے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جب آئی ایم ایف طرف سے جو چیز آنی ہے وہ جو ٹرانش آنی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس سے پہلے ابھی ڈار صاحب کی بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ڈیپٹی وزیراعظم ویسے یہ او تھا ہم پرویز الائی صاحب اور چودری شجاد صاحب کے دور میں بھی یہ ہم نے ایک پریٹس دیکھی تھی اساق ڈار صاحب کی میں ذرا بات کرتا چلوں کہ ڈار صاحب کو انہوں نے چھبیس کمیٹیوں کو کہا میں نے خود یہ رپورٹ کیا اٹھاسی ایٹی ایٹ انہوں نے کمیٹی کو چیر کیا ہوا ہے اور ان کے پاس یعنی ریکارڈ وہ پہلے قائم کر چکے ابھی تک بات وہاں پہنچی نہیں ہے دوبارہ جی ابھی تک وہاں پہنچی نہیں ہے اب اس طفعہ یہ انہوں نے بڑا کمال کیا کہ ہم وہ کر دیتے ہیں جی منسٹر تھوڑے رکھتے ہیں کیبنٹ کا سائز سوڑا رکھتے ہیں لیکن یہ جو ڈار صاحب کو رکھ کے انہوں نے ساری چیزیں جو ہے نا بیلنس کر دی ہیں دوسری طرف پی ایم ایل این کا جو آپ اندر کے انٹرنل لڑائی کی بات کر رہے تھے جو وکرنگ کی اس کو اگر اس طرح سے دیکھیں کہ رانہ سناولہ صاحب کی جو میٹنگ ہیں نواز شریف صاحب سے اور جو نراز لوگ ہیں جو نظر آ رہے ہیں نراز ان میں آپ کے جوید لطیف صاحب ہیں خواجہ صاحب رفیق صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو باتیں باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں کیوں نہ ان کو ساتھ بٹھا کے یہ باتیں کر لی جائیں تاکہ ایک میسیج جانا چاہیے اور وہی بات کہ نواز شریف صاحب کو اور شباز شریف صاحب کی راہیں اب بالکل سیدھی سٹیٹ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی اس میں ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ گوڈ کاپ اور بیٹ کاپ کاپ والی بات کی جاتی تھی لیکن اب ان میں اختلاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک ایسی اب درمیان میں جو کشن رکھا گیا ہے یہ ڈار صاحب والا یہ ابھی تو کشن ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک صاحب ان کو اس سائٹ سے کھینچیں گے ادھر سے کھینچیں گے بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی اس چیزے بات صرف یہ نا کہ اس اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جتنی مرضی کوشش کر لیں جیسے انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی کوشش کی ان کی منظوری نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں آئیں ان کو یہ جو پنجاب کی حکومت مریم بی بی کو ملی ہے وہ بھی ایک طرح سے give and take میں ملی ہے اگر وہ باہر بیٹھ کے پھڑ پھڑاتے رہیں گے اور بھائی کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہیں گی کوشش کریں گے تو نہ اپوزیشن ہو سکے گی نہ حکومت ہو سکے گی معاملہ یادت ایتر اور ادھا بٹیری بن جائے گا کہ لانی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے ہی میں کہہ رہا تھا کہ ابھی جو کچھ حکر وہ اس طرح سے کھل کسامنے آئیں گے وہ مزید مشکلات ہی پیدا کریں گے انسانیاں نہیں پیدا کریں گے ہم بالکل صحیح ہے بارال اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے کیسے چلتے ہیں کیونکہ اس وقت حکومت بھی فسی ہوئی ہے اور اپوزیشن بھی فسی ہوئی ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ ان دونوں کو اس مقام تک پہنچانے والے بھی فسے ہوئے سمجھ ان کو بھی کچھ نہیں آرہی معاملات ڈی ٹو ڈی چل رہے ہیں لیکن جو ہے اس سارے معاملے میں جیسے ابھی گنتم کا تذکرہ ہوا ایکانومی کا تذکرہ ہوا عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہے اور اس میں کوئی بہتری نہیں آرہی جو کہ امید تھی کہ الیکشن کے بعد شاید آئے جب تک ہمارے یہ پولیٹیکل جو محاذہ رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک نہ ملک کے اندر چیزیں ٹھیک ہوں گی نہ باہر ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں گے نہ اس سے جو معاشی سلسلہ جڑا ہوا ہے وہ ٹھیک ہوگا اور ہم نے دیکھا بڑی تنقید ہوئی جو یہ کراچی کے سنتکار ہیں جو حبیب گروپ کے سربراہ ہیں ان پر کہ انہوں نے کیوں یہ کہا کہ آپ اڈیالہ والے سے بات کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشورہ بڑا صاحب تھا کہ آپ معاملات کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ کنسنسس سے آگے بڑھیں کہ لین صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں اس کروں کہ معاملہ بھی اس طرف جا نہیں رہا نا بدقسمتی سے جو بھی آپ نے گندم کی بات کی میں صرف ایک منٹ کے لیے جازت دینا چاہ رہا ہوں کہ عام آدمی کوئی جو تکلیف ہے اس کا تو نہ حکومت کو احساس ہے نہ ہماری اس ای افسی کو احساس ہے یہ گندم کے معاملے پر سب خاموش ہیں لیکن جہاں بھی انہیں آتا ہے کہ یہ جو معاشی استحقام جس کا آپ رونا رویا جا رہا ہے جو یقینی طور پر ضرورت بھی ہے آئیواز صاحب وہ ابھی ایک زد کی شکل کا ہے تو وہ زد یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی پاپولاریٹی کو کسی طریقے سے روکیں کچھ معاشی استحقام شو کر کے جناب یہ دیکھیں ملک کھڑا ہو گیا ہے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے اب یہ آگے چلے گا لیکن وہ صورتحال بدقسمت سے بنتی نظر آتی نہیں ہے یہ زد کی صورت میں سارا کچھ چل رہے ہیں اور جو عام آدمی ایک ریلیف کے لیے نیسا ہے افسی بول رہا ہے نہ حکومت بول رہی ہے دیکھیں اگر اس سے کچھ نکلنا ہوتا نا اس ارینجمنٹ سے تو وہ پی ڈی ایم ون میں ہی نکل آتا اس وقت یہ جو جو جواز تھا کہ جی مدت کم تھی آپ تو آپ کے پاس پورے پانچ سال ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسی چکر ویو میں فسے ہوئے ہیں دوبارہ کیونکہ جن ہم نے فیکٹرز کا ذکر کیا وہ فیکٹر ہمیشہ آپ کو پل بیک کرتے رہیں گے آپ کو آگے چلنے کی اجازت نہیں دیں گے بارل آج گفتگو کا سلسلہ یہی ختم کرتے ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں میرے دونوں دوستوں کا اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ اگر